یہ خوبصورت یہ پیاری دنیا اب اچھا بچہ آپ لوگ مجھے بتائیں یہ دنیا اتنی پیاری ہے نا تو یہ جو ہم لوگ اتنا کچھ دیکھتے ہیں اس کے اندر یہ سارے کس کی قدرت ہے یہ جب سورت چاند بادل آسمان زمین سب کچھ کس نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے ہیوان انسان تو نے بنائے ہیوان جن انسان ہم لوگ جو انسان ہیں وہ سب کس نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے بنائے شہر اور بیاباد تو نے بسائے شہر یہ جو جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں رونک والی جگہ اور بیابا ویرانہ جنگل کو کہتے ہیں بیابا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے روشن کیے ہیں تو نے یہ تارے یہ نننے ننے یہ پیارے پیارے وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک جی یہ جو سٹارز ہیں یہ جو آسمان پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں رات کو ستارے دیکھتے ہیں یہ کس نے بنائے ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے پھول اور پھل سب تو نے بنائے باغوں میں تونے پودے ہو گائے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اختر شرانی جو ہیں جو اس کے رائٹر ہیں جنہوں نے لکھی ہے یہ اس کے جو رائٹر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک جی یہ اتنے یہ جو سٹارز ہیں یہ پھول پھل جو ہم لوگ فروٹس کھاتے ہیں جو ہم لوگ ویجیٹیبلز کھاتے ہیں جو فلارز ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ کس نے بنائے ہیں یہ سب کچھ اللہ کی قدرت ہے باغوں میں تونے پودے ہو گائے تونے سمجھ کو بڑھنا سکھایا لکھنا سکھایا پڑھنا سکھایا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہماری اچھا اب اس پہلہ ان کا مطلب کہ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں تونے سمجھ کو بڑھنا سکھایا اب یہ جو ہمارے انجینئرز بنتے ہیں ڈاکٹرز بنتے ہیں سائنٹسٹ بنتے ہیں یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ لوگ اپنے آپ ہی بن جاتے ہیں جائری بات ہے اللہ تعالی نے ان کو ذہن دیا ہوئے ہیں اگر ان کا میند اتنا شارپ نہ ہوتا تو یہ لوگ بالکل بھی نہ ہوتے ابھی تو پھر دیکھیں نا اسی طرح سے اگر ہم لوگ اگر ہم لوگ کو کچھ ہوتا ہے فرنشنز اگر ہم لوگ بیمار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا کہ اللہ پاک آ کے اوپر ستر کے تو ہمارے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ایسا کچھ تو نہیں نہ ہوتا ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالی نے انسان کو وسیلہ بنایا ہوئے ٹھیک ہے اور یہ سوچ سمجھ یہ جو ہر عام انسان ڈاکٹر وگئے ڈاکٹر انجینئر ٹیچر پائلٹ سائنٹس یہ نہیں بن سکتا یہ اللہ تعالی کا خاص کرم ہوتا ہے یہ اللہ تعالی نے ہمیں سوچ اتنا شاپ مائنڈ دیا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا لکھنا سکھایا پڑھنا سکھایا یہ بھی اللہ تعالی نے ہی ہمیں لکھنا اور پڑھنا سکھایا ہے عام سب پر احسان تیرا اختر کو یارب ہے دیہان تیرا اب اختر جو ہیں جو اس کے رائٹر ہیں وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب پر تیرا احسان ہے اور اختر کو یہ ہے یارب دیہان تیرا اختر کو مطلب یہ وہ کہنے ہے کہ اللہ پاک جی جو بھی سب کچھ ہے وہ صرف اور صرف تیرا احسان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے